امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ صحت ایمان اور تنرستی ورزنگی عطا فرمائے آمین سمم آمین آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ صفہ نمبر انتالیس آیت نمبر ون ایٹی ٹو شروع کرتے ہیں پہلے ہم کرا سے پڑھتے ہیں پھر اجرائے قوائز سے پڑھیں گے تو چلیئے سبق آغاز تعوض اور تسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن خاف من موسین جنفا او اثمن فا اصلح فا اصلح بینہم فلا اثم علیه ان اللہ غفور الرحیم چلیئے جرائے قوائز سے پڑھتے ہیں فا کی اوپر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے فا میم کی اوپر زبر ہے آگے نون ساکن ہے میم کو نون سے ملائیں گے نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے چھ حروفوں میں سے خوا آ رہا ہے تو نون ساکن میں اظہار ہوگا یعنی نون کا اظہار ہوگا اقفا ہونا کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس قائدے کا نام کیا ہے اظہار حلقی جیسے فا من فا من خوا کے اوپر زبر ہے آگے علف خالی ہے یہ علف مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے خوا حروف مستالیہ میں سے ہے موٹا ادا ہوگا خوا فا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے فا خوا فا میم کی نیچے زیر ہے آگے نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد جرملون کے مجموعے میں سے میم مشدد حالت میں آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا ادغام مال گنا ہوگا یعنی ادغام کے معنی ہے ملا دینا مدغم کر دینا ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ ملا دینا ادغام کہلاتا ہے یعنی جوائن کرنا دو حرفوں کو جوائن کرنا میم کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو جوڑ کیسے ہوگا میم نون میم زیر میم دیکھئے تو ہم نے دو حرفوں کو جوائن کیا تو یہاں پر ادغام مال گنا ہوا میم کی اوپر پیش ہے آگے واؤ ساکن ہے یہ واؤ مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے مو سوات کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے سوات موٹا حروف ہے رف مستالیہ میں سے ہے موٹا عدہ ہوگا سوات کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے آگے حروف اکفا کے پندرہ حروفوں میں سے چیم آ رہا ہے تو یہاں پر تنوین میں اکفا ہوگا کیسے سوین سوین مو سوین اکفا ادغام اور اظہار کی ترمیانی حالت کو کہتے ہیں اس میں کچھ حصہ نون کا ظاہر ہوتا ہے یعنی تنوین یا نون ساکن ان میں سے کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے اور کچھ حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے جیم کے اوپر زبر نون کے اوپر زبر تو انہوں کو بغیر کھینچے پڑیں گے جانا فا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے آگے دیکھئے تنوین کے بعد حروف حلقی کے چھ حرفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر تنوین میں اظہار ہوگا یعنی تنوین کو ظاہر کر کے پڑیں گے اقفہ غنہ کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے فن جانا فن یہاں پر کیا ہوا یہاں پر ادغام مال غنہ ہوا یہاں پر اقفہ کیا ہم نے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اقفہ کے پندرہ حروفوں میں سے جیم آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوا اظہار حلقی کا قائدہ ہوا حمزہ کے اوپر زبر ہے آگے وہ ساکن ہے یہ وہ لین ہے اسے نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے او او حمزہ کے نیچے زیر ہے آگے سا ساکن ہے حمزہ کو سا سے ملائیں گے سا نرمی والا حروف ہے نرمی سے ادا کریں گے ایث ایث میم کی اوپر دو زبر کی تنوین ہے دو زبر کی تنوین کے بعد یہاں پر بھی حروف اقفہ کے پندرہ حروفوں میں سے فا آ رہا ہے تو میم میں ہم اقفہ کریں گے جیسے من او ایث من فا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑیں گے فا حمزہ کے اوپر زبر ہے آگے ساد ساکن ہے حمزہ کو ساد سے ملائیں گے ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے اور ساد جو ہے حروف مستالیہ میں سے ہے موٹا ادا ہوگا اص فا اص لام کے اوپر زبر حا کے اوپر زبر دونوں کو بغیر کھینچے پڑیں گے حا کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے لا حا فا اص لا حا با کے اوپر زبر آگے یا ساکن ہے یہ یا لین ہے اسے نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے بی بی مجھول بھی نہیں پڑنا بے بے نہیں پڑنا بے ان کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑیں گے نہ حا کے اوپر پیش آگے میم ساکن ہے حا کو میم سے ملائیں گے حا کو سینے سے ادا کریں گے اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ چھبی صرفوں میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پر میم کا اظہار ہوگا میم کے تین قائدے میں نے آپ کو پڑھائے ہیں ادغام شفوی اقفاء شفوی اظہار شفوی تو یہاں پر کیا ہوگا اظہار شفوی کا قائدہ ہوگا میم کا اظہار ہوگا جیسے بینا ہم میم کو ہم نے ظاہر کر کے پڑا فا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑیں گے فا لام کے اوپر زبر ہے آگے علف خالی ہے یہ علف مدہ ہے اوپر دیکھئے چھوٹی مد آ رہی ہے چھوٹی مد کی نشانی کیا ہے کلمیں دو ہوں یہاں پر ایک کلمہ ہی ہو گیا اور یہ ایک دوسرا کلمہ ہی ہو گیا کلمیں دو ہوں پہلے کلمیں کے آخر میں حروف مدہ ہو دوسرے کلمیں کے شروع میں حمزہ ہو تو یہاں مد بنے گی مد منفصل جائز اس مد کو تین علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے جیسے لا فلا فلا حمزہ کی نیچے زیر ہے آگے سا ساکن ہے حمزہ کو سا سے ملائیں گے جزم والے حرف کی آواز اس کے مقرج میں رک جاتی ہے اور جزم والے حرف ہمیشہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر جیسے ایث ایث میم کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے ما ایث ما آئین کے اوپر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے آ آئین کو حلقے ترمیان سے ادا کریں گے لام کے اوپر زبر ہے آگے یا ساکن ہے یہ یا لین ہے نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے لئی عالی ہاں کے نیچے زیب بغیر کھینچے پڑھیں گے ہی علیہ علیہ بالکل میں نہیں پڑھنا یہ مجھول ہے علی علیہ وقف کیسے ہوگا علیہ علیہ آگے دیکھیں طا کے علامت آگئے اسے وقف مطلق کہتے ہیں تو جو ہم برم سٹاپ کریں گے رکیں گے وقف کریں گے کیسے فلا اثم علیہ تو وقف کیسے ہوگا فلا اثم علیہ علیہ ہاں کی ساؤنڈ واضح ہونی چاہیے جب ہم نے وقف کیا تو ہاں کے زیر ختم ہو گئی ہاں ساکن ہو گئی جہاں وقف کیا ہوا وقف بالاسکان دیکھئے علف مدہ وو مدہ یا مدہ کے بعد جب عارضی سکون آ جاتا ہے تو یہاں مد بنتی ہے مد عارض لسکون تو اب دیکھئے یا لین کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ ہے یا لین یا لین کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے تو اسمت ہم کیا کہیں گے مد عارض لین لسکون اسمت کا نام کیا ہے مد عارض لین لسکون اسمت کو بھی دو اڑھائی اور پاک تین علف کی مقدار تک کھینچ کر ہم پڑھ سکتے ہیں حمزہ کی نیچے زیر ہے آگے نون مشدد ہے حمزہ کو نون سے ملائیں گے نون مشدد میں ایک علف کی مقدار غنہ ہوگا غنہ کسے کہتے ہیں غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے جیسے نون کے اوپر زبر آگے اللہ کا لام ہے زبر کو اللہ کے لام سے ملائیں گے زبر کی وجہ سے اللہ کا لام موٹا ادا ہوگا جیسے نل نل لام کے اوپر کھڑا زبر ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑیں گے کھڑا زبر کھڑیزے الٹا پیش حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں ان کے رواہ میں کوئی فارق نہیں ہوتا ان کے لکھنے اور جھوڑ کرنے میں اللہ ہا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑیں گے ہا ملا کر پڑتے ہیں ان اللہ ان اللہ غائن کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑیں گے غا فا کے اوپر پیش آگے وہ ساکن ہے یہ وہ مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑیں گے فو غا فو را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے آگے را مشدد ہے دیکھیں تنوین کے بعد را مشدد جو ہے یرملون کے مجموعے میں سے آ رہا ہے یرملون کے مجموعے میں سے را مشدد آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا ادغام بلا غنہ یعنی ادغام یعنی ادغام تو ہوگا لیکن بغیر گھنے کی ادغام تو کہتے ہیں دو حرفوں کو جوائن کرنا لیکن گھنہ نہیں ہوگا ادغام ہوگا جیسے رور 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 را کے اوپر کھینچ کر پڑیں گے ہی ایم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تنوین میں ہم غنہ کرتے ہیں جیسے من غفور رحیم من آگے دیکھئے گول سرکل آ گیا اسے آیت کہتے ہیں اسے وقف تام بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر ہم وقف کریں گے غفور رحیم من وقف کیسے ہوگا غفور رحیم یہاں پر دیکھئے وقف کی حالت میں محیم کے دو پیش ختم ہوگئے محیم ساکن ہوگئی محیم کو ہم نے عارضی سکون دیا تو یہاں کیا ہوا وقف کیا ہوا وقف بالاسکان یہاں پر دیکھئے یائے مددہ کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے تو یہاں پر دیکھئے یائے لین کے بعد عارض سکون آیا تھا تو اس مد کا نام کیا تھا مددہ عارض کا نام ہے مد عارض لی سکون اس مد کو دو اڈھائی اور تین علیف کی مقدار تک کھینچ کر ہم پڑھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے زیادہ زیادہ پڑھنا پریکٹس کرنا دعاوں میں یاد اکنا اپنا بہت سرہ خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ